موسیقی کیٹلیٹک ری فارمنگ آف نیفتہ لازٹ ٹیم ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا آج وہیں سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ جو جو چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ ابھی تک یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف ایڈیٹیوز ڈال کے اکٹین نمبر جو ہے کسی فیول کا وہ ہم بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیٹیوز ہم نے مختلف ڈسکس کی ہیں اس سے پہلے اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیفتہ ہے پیور فارم میں اس کی کمپوزیشن کیا ہے نیفتہ کے اندر پیرافنز ہیں سٹریٹ چین پیرافنز ہیں آئیسومیرز ہیں برانچ چین پیرافنز ہیں اس کے علاوہ نیفتینز ہیں جو سائیکلک الکینز کو کہتے ہیں سائیکلو الکینز کو بولتے ہیں سارے سنگل بانڈز کے ساتھ اگر آپ کا ایک رنگ میں کاربنز جڑے ہوئے ہو تو اس کو نیفتینز بولتے ہیں اور ایرومیٹکس ہیں جن کے اندر بنزین ہوتا ہے یا بنزین کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں بیڈینز ملتے جلدے کمپاؤنز ہوتے ہیں ان کو ایرومیٹکس بولتے ہیں پھر ہم نے اس کے بعد جو فائنلی یہ ٹاپک یہاں پہ فینش کیا تھا یعنی کہ جو ری فارمنگ ہے ری فارمنگ کے اندر کون کون سے کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ری فارمنگ کے اندر جو سب سے بیسک پہلا پروسیس ہم نے دیکھا تھا ڈی ہیڈروجینیشن آف نیفتینز کوئی بھی ایک نیفتین جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایرومیٹک کمپاؤن کے اندر اور ہیڈروجین ریلیز ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آئیسومرائزیشن آف پیرافنز پیرافنز جو ہیں سٹریٹ چین کمپاؤنز جو ہیں وہ آئیسومرز میں چینج ہو جاتے ہیں برانچ چینج کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اس پروسیس میں نہ ہیڈروجین ابزوب ہوتا ہے نہ ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ڈی ہیڈروجینیشن یعنی پہلے کمپاؤن کا سٹریٹ چین سے سائیکل میں کنورٹ ہو جانا ٹھیک ہے رنگ کے اندر کنورٹ ہو جانا پھر اس رنگ کو ایرومیٹک کمپاؤن کے اندر چینج ہونا یعنی یہ پہلا والا ڈی ہیڈروجینیشن ہونا نیفتین کا تو یہ بیسکلی اگین ٹو سٹی پروسیس ہے جس میں ہیڈروجین ریلیز ہوتی ہے کافی زیادہ امانٹ میں اور چوتھا جو تھا یہ تھا ہائیڈرو کریکنگ جس میں ہائیڈروجین ابزوب کر کے کوئی بھی ایک سٹریٹ چین پیرافین جو ہے وہ دو سیپریٹ الکینز کے اندر چینج ہو جاتا ہے آج کا جو لیکچر ہے ہم یہی سے آگے بات کنٹینیو کریں گے کہ جو ہم نے ابھی چار قسم کے ریاکشنز دیکھے ہیں ان کی ہم مختلف ایکزیمپلز فرسٹ افال دیکھ لیتے ہیں سب سے فرسٹ جو ایکزیمپل ہے اسیس ریلیٹڈ ٹو ڈی ہائیڈروجینیشن جو ہم نے ڈی ہائیڈروجینیشن ریاکشنز دیکھے تھے نیفتینز کے ڈی ہائیڈروجینیشن آف نیفتینز نیفتینز جو تھے وہ سائیکلوالکینز تھے اب یہ دیکھو آپ کے پاس ایک سائیکلوالکین ہے ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس کاربنز ایک رنگ کے اندر جڑے ہوئے ہیں سنگل پونڈز کے ساتھ اور ان چھے میں سے ایک کے اوپر ایک سی ایچ تری اور ایک ایچ لگاو ہے ٹھیک ہے یہ جو کمپاؤنڈ ہے اب آلٹرنیٹ لوکیشنز کے اوپر چھوڑ کے ایک لوکیشن کے اوپر ڈبل پونڈ میں کنورٹ ہو گیا ہے اور ساتھ تین دفعہ ہائیڈروجین گیس ریلیز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ جو آپ کے پاس بن گیا ہے یہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ جو اس سے پہلے تھا یہ سائکلوہگزین تھا جس کے ساتھ ایک میتھائیل لگاوا تھا تو اس لئے ہم اس کو میتھائیل سائکلوہگزین بولتے ہیں جس کو ہم ایرومیٹائیزیشن بھی کہتے ہیں یہ جو سیکنڈ آپ کو اب ایگزیمپل نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھو کہ آپ کے پاس ایٹ کاربن کے ساتھ اوکٹین ہے جو کہ این اوکٹین ہے یعنی سٹریٹ چین ہائیڈرکاربن ہے اور آفٹر ریاکشن یہ کس چیز میں کنورٹ ہو گیا ہے ٹو فائف دائی میتھائیل یعنی کاربن ٹو یہ والا کاربن اور کاربن فائف کا مطلب وان ٹو تھری پور فائف اس کو کاربن فائف پولتے ہیں یہ آپ نومنکلیچر دسکس کریں گے ہم لوگ چپٹر نمبر ایٹ کے اندر آئیو پی ایسی نومنکلیچر جو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نام کیسے دیا جاتے کسی کمپاؤنڈ کو صرف یہ دیکھو کہ یہ ایک سٹریٹ چین جو ہے یہ ایک برانچ چین کے اندر کنورٹ ہو گیا یہ دیکھو ایک برانچ نکلی ہوئے سائٹ کے اوپر کاربن کی تو ٹو اور یہ بھی دو برانچز نکلے ہوئی ہیں تو یہ این اوکٹین ٹو فور ڈائی میتھائیل ہیکزین کے اندر کنورٹ ہو گیا اور اس پروسس کو ہم نے کہا تھا آئیسومرائزیشن تو یہ ایک زیمپل ہے آئیسومرائزیشن کی جس میں ایک سٹریٹ چینڈ کمپاؤنڈ جو ہے وہ برانچ چین کے اندر کنورٹ ہو گیا اور اگر آپ نے کہا تھا برانچ چین جو ہے یہ زیادہ آکٹین نمبر ہوتا ہے ان کمپاؤنڈ کا اس رییکشن کو آپ دیکھو اس کے اندر آپ کے پاس 1,2,3,4,5,6,7 کاربنز ہیں وہ سٹریٹ چین میں ہیں یعنی ایک ایک این ہپٹین ہے اس این ہپٹین اس بیسیکلی ہے پیرافن اس میں بھی دیکھو یہ اس والے میں سیکنڈ والے میں اور اس تھرڈ والے میں دو پیرافن کے رییکشنز ہو رہے ہیں پیرافن جو ہے وہ ری فارم ہو کے کیا بن جائے گا یہ آپ کے پاس ایک بنزین یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو گیا اور ساتھ چار ہائیڈروجنز ریلیز ہوئے ہیں یہ آپ کے اس سے پہلے بھی میں نے رییکشن بتایا تھا جب بھی کوئی سٹریٹ چین کمپاؤنڈ جو ہے وہ سائیکل کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو سائیکلائزیشن کہتے ہیں سائیکلائزیشن اور چونکہ اس میں ہائیڈروجن کے اس ریلیز بھی ہو رہی ہے سائیکلائزیشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا سٹیپ دوبارہ ہوتا ہے جو فورسٹ والا ہے سائیکلائزیشن کے بعد یہ نیفتین میں کنورٹ ہو جاتا ہے سائیکلائزیشن کے بعد نیفتین بن جاتا ہے یعنی سائیکلو الکین بن جاتا ہے اور پھر یہ جو نیفتین ہے اس کی ڈی ہیڈروجینیشن ہو جاتی ہے جس رہا یہ پہلا سٹیپ تھا اور ڈی ہیڈروجینیشن کے بعد یہ نیفتین ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ بنا دیتا ہے جس میں بنزین ہوتا ہے ایرومیٹک کمپاؤنڈ یعنی آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ایک چھوڑ کے ایک کاربن لوکیشن کا آپ نے ڈبل بانڈ بنا دینا ہے ساتھ ساتھ والے دو کا ڈبل بانڈ نہیں بنانا ہے یعنی اگر یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ہے تو پھر یہاں پہ نہیں بنانا آپ نے یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ اور پھر دوبارہ ایک چھوڑ کے یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ایسے کمپاؤنڈ کو ہم بنزین کہتے ہیں اور یہ اس کا اگین ایک ڈیریویٹیو ہے آپ کے پاس پولوین اور ساتھ میں دھیر ساری ہیڈروجین گیس اس پراؤسس میں ریلیز ہو رہی ہے کچھ ہیڈروجین گیس اس وقت ریلیز ہوتی ہے ایک مولیکیول اس وقت ریلیز ہوتا ہے اور جب نیپتین سے ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہوتا ہے تو تین ہیڈروجین مولیکیول اس وقت ریلیز ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تین مولیکیولز ریلیز ہوئے یہ جو آپ کو فورتھ اگزمپل نظر آ رہی ہے this is اگزمپل آف ہائیڈرو کریکنگ ہائیڈرو کریکنگ جو ہے اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کمپاؤنڈ جو ہے کوئی ایک پیرافن جو ہے وہ کریک ہو کے دو ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ بناتا ہے اور یہ اسپیشل ٹائپ کی کریکنگ ہے جس کو ہائیڈرو کریکنگ کہتے ہیں اس میں ہائیڈروجین چونکہ ایڈ بھی ہو رہی ہے اوپر جو تین رییکشنز تھے ان میں سے دو کے اندر ہائیڈروجین ریلیز ہو رہی تھی اس میں ایک کے اندر استعمال ہو رہی ہے ہائیڈروجین ٹھیک ہے اور وہ بھی صرف ایک مولیکیول جتنے الکینز بنیں گے اس کے حساب سے ہائیڈروجین گیس یوز ہو گی اس میں اگر آپ غور کرو تو نہ صرف کریکنگ ہو رہی ہے یہ جو این ہیپٹین ہے یہ دو این کمپاؤنڈ نہیں بنا رہا ہے یعنی دو سکیٹ چین نہیں بنا رہا ہے یہ جو پہلا والا کمپاؤنڈ ہے یہ آئیسو پینٹین بننا ہے ٹھیک ہے یعنی اس ہائیڈروجین کریکنگ کے اندر دو سٹپس انوالڈ ہیں پہلے تو کریکنگ ہوئی ہے سمپل کریکنگ اس کے بعد ہائیڈروجینیشن ہوئی ہے ہائیڈروجین ایڈ ہوئے اور اس کے بعد آئیسو مرائزیشن بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو یہ بیسیکلی یہ جو ہائیڈرو کریکنگ یہ جو یہاں پہ ریاکشن مخصوص طور پر لکھا ہوئے یہ ان تین سٹپس کے اندر پروسیڈ کیا ہوگا سب سے پہلے وہ ٹوٹا ہوگا فری ریڈکلز بننے ہوں گے اس کے بعد ہائیڈروجینیشن جو ایک الکین جو ہے جو بھی ہم نے آئیسو مرائزیشن کی بات کی یہ اسی کی اگزیمپل ہے اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے یہ دیکھو آپ کے پاس ایک ہیکزین کا مولیکیول ہے جو سٹریٹ چین میں اس کا اکٹین نمبر ہے 25 جب آئیسو مرائزیشن ہوتی ہے تو یہ ہیکزین ہپنٹین میں چینج ہو جاتا ہے یعنی پانچ ایک لائن میں آ جاتے ہیں کاربن اور چھتا کاربن برانچ کی فارم میں اوپر کی طرف نکلتا ہے یعنی یہاں سے ایک ہٹ چھت جاتا ہے اور ایک کاربن برانچ کی فارم میں سائٹ پہ نکلاتا ہے اور برانچ آپ نے کہاں پہ لگانی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سیکنڈ کاربن لوکیشن پہ بھی لگا سکتے ہو جس کو آپ ٹو میتھائل پنٹین بولوگے یا پھر آپ تھرڈ کاربن لوکیشن پہ بھی لگا سکتے ہو جس کو آپ ٹری میتھائل پنٹین بولوگے انٹرسٹنگ انفرمیشن یہ ہے کہ آکٹین نمبر سیمپل ایکزین کا صرف ٹونٹی فائف ہے جو کہ بہت ہی کم ہے البتہ جب یہ ایک آئیسومر کی فارم میں آ جاتا ہے تو اسی کا آکٹین نمبر سیونٹی سیونٹی فور کی رینج میں چلا جاتا ہے اس کے اندر بھی تھری میتھائل پنٹین کا نسبتاً زیادہ ہے ٹو میتھائل پنٹین کی نسبت اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ رییکشن ہے جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹو میتھائل پنٹین اور ٹری میتھائل پنٹین ابھی فارم ہوئے تھے جن کا آکٹین نمبر سیونٹی تھری اور سیونٹی فور تھا اب دوبارہ آئیسومرائزیشن ہوتی ہے یہی والے دو فردر آئیسومرائز ہو جاتے ہیں اب یہ جو ہے یہ ٹو تھری ڈائی میتھائل بیوٹین میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹو تھری ڈائی میتھائل بیوٹین آپ دیکھو یہ فردر پہلے اس کی ایک سی کاربن کی چینج سائٹ پر نکلی ہوئی تھی اب اس کی دو چینج نکلیں ہیں ایک یہ ادھر اوپر کی طرف اور ایک یہ ادھر نیچے کی طرف جس کی وجہ سے اس کا آکٹین نمبر نائنٹی نائن پر پہنچ گیا نائنٹی نائن بہت ہی زیادہ آکٹین نمبر ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرفیکٹ گیسولین بن گئے اب اور یہ جو دوسرا ہے گیسولین کا پروڈکٹ کا کانسیچوئنٹ بن گیا اور یہ جو دوسرا ہے اس کو بھی آپ دیکھو ٹو ٹو دائی میتھل بیوٹین اس میں ٹو ہی لوکیشن کے اوپر ایک اور آکے سی ایسی ہی لگے جس کی وجہ سے اس کا بھی کافی زیادہ ریز ہو گیا پہ کمپیریٹیو لی اس کا جو آکٹین نمبر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا اب ساتھ آپ دیکھو اینادر ایگزامپل اس کریکنگ یہ اگین ریفارمنگ کے ڈیفرنٹ ایگزامپلز ہیں یہ ایک ریسرچ پیپر کے اوپر سے میں آپ کو یہ سارا دکھا رہا ہوں تو یہ اسی ریسرچ پیپر کی مختلف فائنڈنگز ہیں یہ آپ کے پاس ایک سٹریٹ چین میں ہیگزین ہے جس کا آکٹین نمبر جو ہے وہ صرف ٹوئنٹی فائف ہے بہت ہی کام ہے لیکن جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اس کی کریکنگ کرتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے مولیکیولز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سے ایک چھوٹا سا مولیکیول فر ایکزامپل میتھین کا الگ ہو جاتا ہے اور پیچھے جو میتھین ہے وہ ایزا بائی پروڈکٹ ہم نکال لیتے ہیں بیچ میں سے جو پیچھے آپ کے پاس پروڈکٹ ہے این ہگزین این پینٹین کے اندر چینج ہوئے اور اب دیکھو صرف ٹوئنٹی فائف سے سکسٹی ٹو پہ آکٹین نمبر چلا گیا اسی وجہ سے ہم کریکنگ کرتے ہیں کیونکہ جتنے چھوٹے مولیکیولز ہیں ان کا اکٹین نمبر کمپیریٹیبلی زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو آئیسو پینٹین ہے اس کا اس سے بھی زیادہ ہے این پینٹین اور آئیسو پینٹین کا آپس میں ڈیفرنس دیکھو ایک کا سکسٹی ٹو اور ایک کا نائنٹی ون ہے اکٹین نمبر پھر سب سے لاسٹ پہ آپ کو ایکزامپل نظر آ رہی ہے جس میں ایک ہگزین ہے اور این ہگزین جو ہے یہ کنورٹ ہو رہا ہے این بیوٹین اور آئیسو بیوٹین کے اندر اب اگر آپ کو وزیبل نہیں ہے تو میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ جو این ہگزین ہے اس کا آئیسو پینٹین نمبر ہوتا ہے ٹوینٹی فائیف جس رہا یہ اوپر لکھا ہے یہ جو این بیوٹین بنا ہے اس کا آئیسو پینٹین نمبر ہوتا ہے ایٹی سیون یعنی سمپلی آپ نے اس کا سائز چھوٹا کیا کریکنگ کے بعد اور اس کا بہت ہی کام یہ ہائیڈرو کریکنگ کے بعد ہو رہی ہے اور بہت ہی کام ہو گیا اس کا آکٹین سائز چھوٹا ہو گیا آکٹین نمبر بہت زیادہ ہو گیا ایٹی سیون ہے اس کا آکٹین نمبر اور اگر آپ این بیوٹین اور آئیسو بیوٹین کا آپس میں کمپیریزن کرو تو آئیسو مرز جو ہوتے ہیں برانچ چینز ان کا اور بھی زیادہ ہوتا ہے آئیسو بیوٹین جو بنے گا اس کا ایون نائنٹی فائیف ہوتا ہے اس آئیسو بیوٹین کا آکٹین نمبر نائنٹی فائیف ہے یہ ایک اور اگزیمپل ہے جس میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں بیسیکلی بھی کلیر ہوتی جا رہی ہیں اب دیکھو اگین آپ نے این ہیکزین سے سٹارٹ کیا جس این ہیکزین جس کا اکٹین نمبر جو ہے وہ صرف 25 ہے اور ری فارمنگ کے بعد آپ کے پاس تین پروڈکٹس بن گئے جن میں سے یہ مختلف قسم کے ہیکزینز بن گئے ہیکزین جو ہے یہ تین مختلف قسم کے ہیکزینز میں کنورٹ ہو گیا یعنی ڈی ہیڈروجینیشن ہو گئی ون ہیکزین، ٹو ہیکزین اور ٹری ہیکزین انٹرسٹنگلی یو سی کہ ہیکزینز جو ہیں ان کا اکٹین نمبر نسبتاً بہت زیادہ ہے سیمپل ہیکزین سے تو جو ڈی ہیڈروجینیشن رییکشن میں آپ کو بتایا ہے نا ہیڈروجین ریلیز ہوتی ہے اگر آپ اس والے پہلے اور دوسرے کاربن سے ایک ایک اچھ نکال دو اور ان دونوں کا اپس میں ڈبل بانڈ بنا دو تو یہ وہی والی بالکل وہی بات ہے جس رہا آپ نے ڈی ہیڈروجینیشن آف نیفتینز پڑھاتا تو یہ اس لوکیشن پہ ڈبل بانڈ بن جائے گا جہاں جن دو کاربن کے ساتھ سے آپ دو اچھ ہٹاؤ گے ان کا اپس میں ڈبل بانڈ بن جائے گا اور اس طریقے سے آپ دیکھو کہ آپ اکٹین نمبر کو بڑھا سکتے ہو similarly اسی ہیکزین جو ہے یہ فردر دو کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے ایک کا ایٹی ایٹ اور ایک کا ایٹی نائن ہے اکٹین نمبر یہ جو لاسٹ اگزیمپل ہے یہ وہ اگزیمپل ہے جو ڈی ہائیڈرو سائکلیزیشن میں نے آپ کو بتائی تھی جس میں آپ کے پاس ایک سٹریٹ چین کمپاؤنڈ جو ہے وہ بنزین رنگ کے اندر یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے اندر چینج ہو جاتا ہے سٹریٹ چین کمپاؤنڈ کا اکٹین نمبر آپ دیکھو صرف ٹوئنٹی فائی ہے لیکن جو بنزین رنگ ہے یہ اگر آپ کو وزیبل ہے یہ نیچے لکھا ہو ہے مختلف طریقوں سے مختلف طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے یہ کسی ایک پرٹیکولر میتھڈ سے 123 آ رہا ہے دوسرے میتھڈ سے اپروکسیمٹی تس 130 so you can see کہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کا بہت زیادہ اکٹین نمبر ہوتا ہے یہ ایک اور بہت ایمپورٹنٹ ایمیج ہے اس کے اندر آپ دیکھو یہ جو رون پلس مون بائی 2 لکھا ہے this is basically average octane number ٹھیک ہے research octane number اور ایک اور octane number کو divide by 2 کر رہے ہیں ہم add کر کے this is basically average octane number اب جو n hexane ہے اس کا صرف 25 ہے اگر آپ volume by feed دیکھو یہ جو آپ کو 3rd column نظر آ رہا ہے this is volume percentage in feed feed جو ہے وہ nafta کو ہم بولتے ہیں اب nafta کے اندر hexane بہت زیادہ quantity کے اندر ہوتا ہے یعنی 51% by volume اگر آپ دیکھو تو اس کے اندر hexane ہوتا ہے n hexane اور اس کے بعد یہ اور بھی مختلف compound آپ کو by volume نظر آ رہے ہیں سب سے زیادہ یہ اوپر والے کچھ ہوتے ہیں 51, 15, 20, 3.2, 2.1, 3.4% ٹھیک ہے اور آپ دیکھو کہ ان ساروں کے octane numbers ہیں وہ بہت کام ہیں 25, 73, 74 ان سے تو گزارہ نہیں ہوگا صرف ایک ان میں 2, 3 dimethyl butane جو ہے اس کا 99 ہے لیکن اس کے percentage دیکھو یہ بہت ہی کام ہوتا ہے feed کے اندر یہ nafta کے اندر آپ دیکھو کہ volume percentage and reformate reformate کہتے ہیں جو reforming کے بعد جو final product بن ہے اس کو reformate کہتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھو جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ کون سی ہے سب سے زیادہ چیز یہ ہے 38.5% یعنی volume میں سب سے زیادہ یہ create ہوگا جو final reformate ہے اس کے اندر اور اس کا اگر آپ octane number دیکھو ایک ہے totally which is 123 so you can see بہت ہی زیادہ octane number high ہوگیا اس کے علاوہ دوسرے number جو سب سے زیادہ product created ہو رہا ہے وہ کون سا ہے ان کے اندر یہ والے دو ہیں ڈھیک ہے اس کی بھی basically آپ کہہ لو کہ percentage پہلے زیادہ تھی اور اب آپ نے کم کر دیئے کیونکہ ان کا octane number کم تھا اور جو ہائی اوکٹین نمبر والے پروڈکٹس ہیں وہ یہ والے ہیں نینٹی ون، ایٹی نائن، ایٹی فور، نینٹی ون یہ پہلے زیرو زیرو تھے اب آپ نے فور پنٹ سیون، فور پرسنٹ، ایٹ پرسنٹ، نین پرسنٹ اس طریقے سے آپ نے کریئٹ کر دی ہیں سو ایف ای وانٹ ٹو سمرائز اس کمپلیٹ ڈسکشن ہوتا یہ ہے کہ جو نیفتہ فیڈ جس کو ہم بولتے ہیں نیفتہ فیڈ کیونکہ ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر اس کا جو آکٹین نمبر ہے یہ تقریباً ففٹی ون کے قریب ہوتا ہے اور جب آپ ری فور میٹ جو کریئٹ کرتے ہو آفٹر دا پروسس آف ری فورمنگ اس کا جو آکٹین نمبر ہے یہ اپروکسیمیٹلی نائنٹی تک ہوتا ہے ٹھیک ہے سو آپ کس نے آرام سے کتنے سیمپل ری ایکشنز کے تھو گیسولین جو ہے اس کو اس کا آکٹین نمبر انکریز کر سکتے ہو اور جو نوکنگ کا فینومنہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور گیسولین بہت ہی زیادہ پروپورشنز کے اندر کریئٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آج کے لیکچر کا جو ہمارا دوسرا پارٹ ہے وہ یہ جو ری فورمنگ کا پروسس ہے جو انڈسٹریلی فالو ہوتا ہے ری فورمنگ جو انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے انڈسٹریلی اس پورے پروسس کو سمجھنے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو پورا بیمیج نظر آ رہا ہے یہ پورا جو ری فورمنگ کا پروسس ہے نا یہ اس کا ایمیج ہے ٹھیک ہے ری فورمنگ جو ہے وہ جس پروسس کے تھرو کی جاتی ہے اس کو سیمائی ری جنریٹیو کیٹلیٹک ری فورمنگ یونٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے سیمائی ری جنریٹیو کیونکہ اس کے اندر ری جنریشن ہو رہی ہوتی ہے یہ جو ہائیڈروجن گیس ہے یہ بار بار اسے ایک سائیکل کے اندر ری یوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کٹیلیٹک ری فارمنگ ہم بولتے ہیں کٹیلیٹک ری فارمنگ ہم کون سے یوز کرتے ہیں یہ میں نے شارٹ وائل آپ کو سمجھاتا ہوں اس پورے فگر کا اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنا ایپورٹنٹ ہے یہاں سے فیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے نیفتہ فیڈ یہاں سے ہم اس کے اندر جالتے ہیں پمپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے پریشر انکریز کرتا ہے پریشر انکریز کرنے کے بعد ہم یہاں سے پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہے فور ٹو فائف ایٹی ایم ہائیڈروجن ری سائکل گیس یہ ہائیڈروجن آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے وہ آپ کو تھوڑے در بعد سمجھ آ جائے گا یہ ہائیڈروجن کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں سو ہائیڈروجن اور یہ جو آپ نے نیفتہ ڈالا تھا یہ دونوں ہائیڈروجن جب پمپ کے اندر سے پاس کرتا ہے تو اس کا بھی پریشر ریز ہو جاتا ہے فور ٹو فور ٹی فائف ایٹی ایمز یا ایٹموسفیر پریشر انکریز ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں یہاں سے مکس ہو جاتے ہیں اور یہ مکس ہو کے یہاں پائپ کے تھوڑ گزر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ہیٹ ایکسچینجر لگایا ہوتا ہے ہیٹ ایکسچینجر کسے کہتے ہیں ہیٹ ایکسچینجر سمجھ لوں کہ پائپس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جو ہیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں اب ادھر اوپر سے ایک چیز آ رہی ہوتی ہے جو بہت ہی گرم ہوتی ہے تو وہ ہیٹ ایکسچینجر کے جب اس پائپ کے پاس سے گزرتی ہے نا تو وہ اس چیز کو گرم کر دیتی ہے تو یہاں سے بیسیکلی جو پیچھے سے پریشرائزڈ فارم میں ہائیڈروجن اور نیفتہ کا جو کمبینیشن آ رہا تھا یہ پورا ری ہیٹڈ یعنی یہ ہیٹ ہو کے یہاں سے آ گیا آتا ہے اور ہیٹنگ اس کی ہم نے کہاں سے کی ہے وہ جو اوپر سے ایک گرم چیز آ رہی تھی اس سے بیسیکلی اس کے پاس سے ہم نے گزارا تھا کہ یہ گرم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو آگے لے کے آئے اور ایک دم اس کو ہم نے فائیڈ ہیٹر کے اندر ڈال دی ہیٹر کیا کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر ریز کر دیتا ہے کتنا فور ہنڈر نائنٹی فائف ٹو لے کے فائف ہنڈر ٹوئنٹی فائف ڈگری سیلسیس تک اس کا ٹیمپریچر ریز کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ فیکس بیڈ رییکٹر کے اندر چلا جاتا ہے فیکس بیڈ رییکٹر جو ہے it is basically a bed of کیٹلسٹ اس کے اندر مختلف کیٹلسٹ پڑے ہوتے ہیں کون سے پڑے ہوتے ہیں اس کے اندر الومینہ سلیکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں الومینہ اور سلیکا وغیرہ کے کمبینیشن ہوتے ہیں الومینہ سلیکیٹس وغیرہ as a catalyst use ہوتے ہیں as a test bed use ہوتے ہیں as a bed of catalyst اور جو actually اوپر catalyst استعمال ہوتا ہے وہ یا تو platinum ہوتا ہے یا rhenium ہوتا ہے ٹھیک ہے اور platinum یا rhenium جو ہے اس کو پہلے chlorinate کیا جاتا ہے اور اس کے بعد as a catalyst استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس پورے process کو ہم catalytic reforming بولتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ دیکھو یہاں اس کے اندر سے یہ پاس ہوگا اس کے اندر reaction ہوگا جب catalyst آپ بیچ میں شامل کر دیتے ہو ان دونوں کے combination کے اندر تو اب basically کیا ہوا ہے اگر یہاں پہ میں بات کروں اس والے cylinder کے اندر اس cylinder کے اندر پیچھے سے کیا چیز آئی تھی hydrogen gas اور nafta ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کیا heat بھی کر دیا اس کو یہاں پہ آپ نے temperature بھی raise کر دیا اور ساتھ آپ نے catalyst بھی ڈال دیا تو یہ تو وہی ساری conditions ہو گئی جو reforming کے لئے ہوتی ہیں تو basically reforming کا reaction ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو سب سے پہلا والا unit ہے اس کے اندر جو reaction ہے وہ جو hydro وہ جو تھی نا cracking hydro cracking وہ سب سے پہلے ہوتی ہے اس پورے process میں لیکن hydro cracking جو ہے it is a highly endothermic reaction تو اس endothermic ہونے کی وجہ سے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں endothermic reaction ہے یہ جتنے بھی reactions آپ کو میں نے چار reactions بتایا تھے نا یہ چاروں endothermic ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بہت ساری heat جو ہے وہ absorb کر لیتے ہیں یہ اور جب یہاں تک پہنچتا ہے یہ پوری feed اس کو ہم feed بولتے ہیں یہ جو ان دونوں کا combination ہے یہ جو feed جب نیچے پہنچتی ہے تو پھر اس کا temperature کم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ہم اس کو گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے fired heater کے اندر پھر دوبارہ اس کا temperature ہم اتنا کر دیتے ہیں پھر دوبارہ ایک دفعہ fresh catalyst کے اندر اس کو ڈالتے ہیں پھر سے کچھ reactions ہوتے ہیں کچھ steps کے اندر پھر دوبارہ وہ تھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم گرم کرتے ہیں تین steps کے اندر یہ پورا process کیا جاتا ہے اور تین دفعہ catalyst کے اندر سے گزارا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے جب وہ کافی گرم ہوتا ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہوتا ہے تو تھنڈا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے pipes کو ان pipes کے قریب سے گزارتے ہیں جہاں سے fresh پیچھے سے feed آ رہی ہے تاکہ یہ جو گرم ہے یہ ان کو تھنڈا کریں اور یہ خود تھنڈے ہو جائیں اس process کو basically heat exchanging کہتے ہیں یہ جو خود ہیں یہ اپنی heat transfer کر دیں گے اس کو اور اس کی heat ہم لوگوں نے basically خود ہی اس کا temperature ہم نے raise کرنا ہوتا ہے تو اس چیز کا basically temperature down ہو جائے گا اور پھر آگے ہم نے ایک اور cooler بھی لگایا ہے جو مزید temperature اس کا down کر دے گا اس کے بعد آپ دیکھو یہ آپ کے پاس پی سی یہ pressure controller لگا ہے کہ مخصوص pressure کے اوپر ہم gas separator کے اندر ڈالتے ہیں gas separator کیا کرتا ہے hydrogen gas کو اور liquid کو الگ کر دیتا ہے جو liquid ہے وہ آگے پھر further processing کے لیے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے gasoline وغیرہ اس کے اندر سے ہم extract کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو gas ہے جو hydrogen gas release ہوئی ہے وہ دوبارہ اوپر سے hydrogen gas دیکھو اس میں سے جو reactions ہو رہے ہیں میں نے بتایا تھا چار قسم کے reactions ہیں ان میں سے تین دو ایسے reactions تھے جن میں hydrogen release ہو رہی تھی اور ایک ایسا تھا جس میں استعمال ہو رہی تھی تو net hydrogen جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ release ہی ہوتی ہے hydrogen کافی زیادہ amount میں ہوتی ہے تو net hydrogen یہاں سے جو نکل رہی ہے اس کا ایرو دیکھو باہر کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں ضائع نہیں کرتے ہم اس کو کئی استعمال کر لیتے ہیں کسی اور جگہ پہ اور کچھ hydrogen ہمیں چاہیے ہوتی ہے دوبارہ جو recycle gas hydrogen recycle gas یہ recycle gas compressor ہے یا اس کا pressure بڑھاتا ہے recycle gas کا اس وجہ سے ہم اس پورے process کو regenerative catalytic reformer unit بولتے ہیں regenerative کا مطلب یعنی دوبارہ سے generate ہو رہا ہے یہ پورا process ٹھیک ہے سو اب آپ کو یہ clear ہو گیا کہ انڈسٹری کے اندر reforming کا جو process ہے وہ کس طریقے سے proceed ہوتا ہے فائنلی میں آپ کو پتا دوں جو اس میں ہم نے catalyst کی بات کی تھی نا ہم اس میں complex alumina silicate compounds استعمال کیا جاتے ہیں which is basically silicon dioxide chromium oxide and aluminum oxide کے combinations ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور very complex in nature اور ان کے combination کو ہم zeolites بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ as a bed استعمال ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم platinum اور rhenium کو ڈالتے ہیں پلیٹنم اور rhenium پلیٹنم اور rhenium جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ dehydrogenation کے reaction میں help کرتے ہیں dehydrogenation کے reaction میں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ باقی تین reactions جن جن میں aromatization isomerization وغیرہ اس میں یہ والے تین جو complex compounds یہ help کرتے ہیں this is it for this lecture and this complete topic 2 ہم نے reforming کا topic ختم کر لیا اور ہم نے دیکھا کہ ہم easily کسی بھی raw form میں جو آپ کے پاس fractions produce ہوتے ہیں petroleum کے ہم ان کو convert کر سکتے ہیں into high octane number gasoline using the process of reforming اس سے next lecture کے اندر ہم لوگ organic chemistry کے دوسرے پارٹ کے اوپر آنے لگے اور organic chemistry ہم سٹارٹ کریں اسے نیکس ٹائم ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو organic compounds ہوتے ہیں وہ کتنی types کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم classify کریں گے overall جتنے بھی organic compounds ہیں ان کو مختلف categories میں ہم ڈیوائٹ کر دیں گے آپ کے آگے آنے والے chapters کے نام ہیں for example alkyl halides ہو گئے اس کے علاوہ aromatic compounds ہو گیا chapter number 9 ہو گیا carbox ic acids ہو گئے یہ basically مختلف branches ہیں organic chemistry کی تو ہم ان organic chemistry کو کیسے classify کرتے ہیں یہ ہم اس سے next lecture میں دیکھیں